بسم اللہ الرحمن الرحیم لائی ویڈ چوزی تارک حمزہ پروگرام میں ایک بار پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں آج ہم بات کریں گے پاکستان میں بڑھتے ہوئے جرائم کے والے سے خصوصا جنسی جرائم بچوں کے ساتھ زیادتی عورتوں کے ساتھ زیادتی چوری ڈاکے رازنی اور اس قسم کے جتنی بھی جرائم ہیں قتل و غارت اس قسم کے واقعات جو جرائم کے پورے ملک میں بڑھ رہے ہیں اور اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ ہمارا معاشرہ کس طرح جا رہا ہے ہمارے ملکی نظام کیا ہے حکومت کو کیا کرنا چاہیے کیسے ان جرائم کو رکنا چاہیے اور کیسے معاشرے کو جرائم سے پاک پنانا چاہیے تو سب سے پہلے میں بات کروں گا کہ جنسی جرائم جو ہمارے ملک میں بڑھ رہے ہیں بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات خصوصا ابھی حالی میں اس ہفتے میں جو دو واقعات ہوئے جس پہ کہ ہم نے پچھلا پرگرام بھی کیا تھا اس پرگرام میں ہمیں بہت فیڈبیک آیا ہے بہت سے لوگوں نے اس پرگرام کو پسند کیا ہے بہت سے لوگوں نے آرہا دیئے ہیں اور نائنٹین نیوز کی اس کاوش کو پسند کیا ہے کہ نائنٹین نیوز نے سب سے پہلے یہ اپنا ٹاک شو پیش کیا جس میں اس مسئلے کے بارے میں سہر اصل بات کی گئی تو آج ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں یہ جرائم کیوں بڑھیں خصوصاً جو نوجوانوں میں جرائم کا رجعان کو بڑھا ہے جبکہ پورے ملک میں ہر زلے میں ہر علاقے میں یہ ڈیلی رپورٹس آتی ہیں اگر آپ دیکھ لیں ان کا ایک کمپیرزن کریں یا ان کا سروے کریں تو پتہ چلے گا کہ پاکستان میں دن بدن جرائم بڑھیں تو اس کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلا جو ذمہ دار ہے وہ ہمارا میڈیا ہے ہمارا سوشل میڈیا ہے ہمارا جتنا بھی میڈیا ہے اس میں ایسے پروگرام بتایا جاتے ہیں ایسے ڈرامی بتایا جاتے ہیں ایسے پروگرام اور ایسی تشریر کی جاتی ہے ایسے کمرشلز بنایا جاتے ہیں خصوصاً سوشل میڈیا میں ایک ایسا ٹرینڈ ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو اس طرح مائل کیا جاتا ہے ان کے اندر اشتیال دلایا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے یہ جنسی جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے خصوصاً جو جو جوان نسل ہے وہ اس طرح راغب ہو رہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو ٹرینڈ ہے جرائم کی طرف یہ پوری دنیا میں زیادہ ہو رہا ہے ہر ملک میں زیادہ ہو رہا ہے یعنی کہ پاکستان میں لیکن یہ جو ایک عالمی طور پر ایک میڈیا میں ایک تشریری مہم یا ایک ٹرینڈ چلا ہے اس سے زیادہ نوجوان متاثر ہوتے ہیں نوجوانوں میں یہ ٹرینڈ آتا ہے وہ جرائم کی طرف راغب تو ناظرین جیسے میں بات کہا رہا تھا کہ یہ عالمی ٹرینڈ ہے آپ دیکھیں کہ ٹی وی پہ میڈیا میں سوشل میڈیا میں ہر جگہ وائلنس کو پرموٹ کیا جاتا ہے وائلنس دکھایا جاتا ہے ڈرامو میں ڈرامانٹائزیشن کر کے یعنی کہ واقعہ ہو چکا ہے اس کو ڈرامانٹائز کر کے ہزاروں ترکوں سے وہ اس کو دوبارہ بار بار پیش کیا جاتا ہے ہمارا جو روٹین میڈیا ہے وہ بھی اس کا ذمہ دار ہے پرنٹ میڈیا بھی اس کا ذمہ دار ہے خصوصا سوشل میڈیا میں یہ ٹرینڈ زیادہ ہو رہا ہے آپ نے دیکھا کہ اس سے نجوان مشتعل ہو کے وہ جرائم کی طرف آتے ہیں پاکستان میں جہاں تک معاشرے کا تعلق ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ بے روزگاری بہت زیادہ ہے یعنی کہ جعلت زیادہ ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جعلت مارے ہاں جعلت میں اضافہ ہو رہا ہے شعور کی کمی ہے آگائی کی کمی ہے تربیت کی کمی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک پاکستانی معاشرہ اور ہمارے لوگ اسلام کے ساتھ جڑے رہے ہیں ان کے اندر ایمان اور دین کی قوت مضبوط رہی ہے اس وقت تک یہ جرائم کم ہوئے ہیں اب جب کہ معاشرہ مغربی معاشرہ بنتا جا رہا ہے تو اس سے جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جرائم میں اضافہ کی سب سے بڑی وجہ میڈیا ہے اگر میڈیا اس کو کنٹرول کرے اور ایسے پروام دکھائے جائیں آگائی کے پروام دکھائے جائیں شہور کے پروام دکھائے جائیں انجیو سامنے آئیں گورنمنٹس کے ادارے سامنے آئیں وزارتے سامنے آئیں وہ ایسے پروام پیش کریں جن سے لوگوں کو شہور بیدار کیا جائے ان کی جہالت ختم کی جائے ان کے اندر شہور لائے جائے ان کو آگائی دی جائے اور تعلیم کی کمی بھی سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے نوجوان جو انپرڈ جائل وہ نوجوان ہیں جو آپ کہہ سکتے ہیں لیبر کلاس ہے ان کے اندر شہور ہی نہیں ہے پھر ہماری لینگویج کو چینج ہونا چاہیے اردو زبان ہماری ایسی ہے ایک معذب زبان ہے اس کو اڈاپٹ کیا جائے پورے ملک میں برابریک سطح پر اڈاپٹ کیا جائے تمام صبح میں تمام ازلاح میں اردو کو زیادہ رواج دیا جائے لوگوں کو زیادہ اس طرح لائے جائے گا اردو بولے اردو کی زبان میں تعذیب زیادہ ہے اس لحاظ سے میں سمتا ہوں کہ نوجوانوں کو بھی اپنا رویہ بدلنا چاہیے اور ہمارے جو ایلڈرز ہیں ان کو چاہیے کہ نوجوانوں کو زیادہ زیادہ ان کی تربیت کریں خالی یہ تربیت یہی نہیں کہ پڑھائی وہ کرتے ہیں بلکہ ان کے ساتھ ان کی تربیت بھی کی جائے ناظرین اب ہم بات کریں گے کہ ان جرائم کو کس طرح روکا جا سکتا ہے ان کا تدارک کیسے کیا جاتا ہے کیا جا سکتا ہے ان کا صد باب کیسے کیا جا سکتا ہے تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے پہلی ذمہ داری تو حکومت کی ہے فیڈر حکومت کی ہے صوبائی حکومتوں کی ہے اس کے بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ہے اس کے بعد پولیس کی ہے تو پولیس میں سمجھتا ہوں کہ خصوصا یہ جو پنجاب پولیس کے جیسے سی سی پیو کا بیان آیا ہے تو یہ انتائی قابل مضمت ہے یہ روایتی پولیس کے طریقہ کار سے یہ جرائم کنٹرول نہیں ہو سکتے اس میں یہ ہے کہ پولیس کو سانٹیفک بنیادو میں کام کرنا پڑے گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ملکی سطح پر کوئی کمپین چلانی ہے حکومت کوئی سنجیدہ اقدامات کرنا چاہتی ہے تو ان کے جرائم کے اتدارک کے لیے خصوص میں بچوں کے ساتھ زیادتی اور ارتوں کے ساتھ زیادتی زیادتی سانٹیفک انویسٹیگیشن کریں وہ جب پکڑے جائیں تو ان کو بھی سخت سخت سزا دیں اس میں یہ ہے کہ ہمارے جو عدالتی نظام ہے اس کو بھی مزید ایجز والے سے اپ ڈیٹ کرنا پڑے گا کچھ ایسی سپیشل کورٹس آپ بنا سکتے ہیں ایسے ان چیزوں کے تدارک کے لیے پراسکوشن کا نظام سٹرانگ کر سکتے ہیں سانٹیفک تفتیش کو آپ پروموٹ کر سکتے ہیں اس میں ایک میری تجویز ہے اس میں یہ ہے کہ آپ یہ بھی ہو سکتا ہے جس طرح پورے ملک میں نادرہ نے شناتی کارڈ سسٹم بنایا ہے اب پورے ملک میں ہر شہری کے پاس شناتی کارڈ ہے اور شناتی کارڈ کی بنیاد پر اس کی شناتی موجود ہے اسی طرح یہ ہے کہ ہر شہری کا ڈی این اے ٹیسٹ لیا جائے یہ گورنمنٹ کے پاس آٹومیٹکلی ڈی این اے ٹیسٹ آر شہری کا ہونا چاہیے پیدائش پہ بچے کا فنگر پرنٹس اور ڈی این اے ٹیسٹ ہونا چاہیے جب یہ ڈی این اے ٹیسٹ ہماری لبارٹری میں موجود ہوگا فنگر پرنٹس موجود ہوں گے تو اس بریاد پہ یقیناً مجرم جو فوری گرفتار کیا جا سکتے تو سائنٹیفک بنیاد پہ ایک ایسا دارہ بھی گورنمنٹ بنا سکتی ہے جو سپیشل ہماری لبارٹس منسٹری کے اندر ایک ایسا دارہ بنا سکتی ہے جو پورے ملک کے اندر وہ اس کا یقصان نفاذ ہو اور وہ ایسے اقدمات کرے وہ انہی چیزوں کے لیے ہو انہی جرائم کے لیے ہو تو سپیشلی ان جرائمز کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک دارہ گورنمنٹ بنا سکتی ہے وہ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ وزریاد امران خان جن کا نعرہی تبدیلی کا ہے انہوں نے کہا تھا کہ ہم ہر نظام کو بہتر بنانے کے لیے اصلاح کرنے کے لیے اس میں تبدیلی لائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیس نظام میں ریفارمز کی جائیں قانون کے نظام میں ریفارمز کی جائیں وزارتی سطح پر اور کیابنٹ کے سطح پر پر پرمیسٹر لیول پر یہ ایسی اس میں ریفارمز لائے جائیں ایسا سسٹم لائے جائے ایسا میکنزم لائے جائے کہ معاشرے میں بچے عورتیں بے آثرا مارد عورتیں اور پورا معاشرے میں جو مستقل ہو گئے ہیں وہ کم از کم ان کو اس میں ریلیف ملے فیور ملے سپورٹ ملے دیکھیں جی یہ تو سیدھی سے بات ہے جب سٹیٹ کس لیے بنای جاتی ہے یا سٹیٹ کس لیے ہوتی ہے سٹیٹ کا سب سے پہلا جو مقصد ہے یا کام ہے جس مقصد کے لیے سٹیٹ بنای جاتی ہے وہ ہوتا ہے شہریوں کے جان مال عزت کا تحفظ تو جان مال عزت کے تحفظ کے لیے حکومت کو ایسے سٹیپس لانے سٹیپس لانے چاہیے میں نے بات کیا ہے کہ اس میں پولیس نظام میں اس راحت کے ضرورت ہے پولیس روایتی ترکو سے یہ جرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ ایک قسم لیپ سروس ان کی ہوتی ہے مخصوص قسم کے بیانات ہوتے ہیں جس سے وہ انتظامیہ کو اعلیٰ حکام کو مطمئن کر دیتے ہیں تو یہ خصوصی طور پر پرائم میسٹر لیول پہ اور چیف میسٹر لیول پہ ایسے سیل ہونے چاہیے ایسے ادارے ہونے چاہیے جو کہ معاشرے کو یہ جو اخلاقی جرائے میں ان سے معاشرے کو پاک کریں اور یہ جو اس قسم کے سویر قسم کے قرائم ہیں جنسی قرائم ہیں ان سے تدارک ہو سکے دیکھیں جی بات اسی دیسی ہے کہ ہر انسان کے بچے ہیں فیملی ہے تو جب کسی ایک انسان کے بچوں کو تکلیف ہوگی اس کی فیملی کو تکلیف ہوگی تو یہ سب کے لیے یہ قسم کی پریشانی کا باعث ہے اسے پورے ملک میں ازطرح پھیلتا ہے سوسائیٹی لیول پہ اس طرح پھیلتا ہے اس میں میں یہ بھی بات کروں گا کہ کچھ ہو سکتا ہے کہ میڈیا کے سطح پہ سوشل میڈیا کے سطح پہ کچھ ایسی ایلیمنٹس جو پاکستان کے خلاف ہیں دشمن ہیں وہ بھی پراپیگنڈے کی صورت میں ایسی چیزیں لانچ کرتے ہوں گے آپ دیکھتے ہوں گے میڈیا میں ایسی سی وائرل وکلیپس واہ جاتے ہیں ایسی سی چیزیں آتی ہیں جس سے کہ ہمارا معاشرہ خراب ہو رہا ہے تو ہمارے معاشرے کو نظریہ پاکستان کے تحت مزید ڈیولپ کرنے کے لیے پرموٹ کرنے کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں اسلام سے اسلام سے اپنا رشتہ زیادہ گہرہ جوڑنا ناظرین آلیہ جو دو واقعات ہوئے ہیں ایک کراچی کا واقعہ اور ایک موٹروے کا واقعہ اس سے یقینا پوری قوم کو انتہائی افسوس پرشانی ہوئی ہے دکھ کا سامنا کرنا پڑا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ ان میں اتنا پٹینشل ہے دیکھیں داشت گردی کے خلاف جنگ ہم نے بڑی کامیابی سے لڑی اور ہم نے اپنے دشمنوں کا شکست دی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس معاذ میں بھی ہمارے سرکاری ادارے اس قسم کے ان کے اندر پٹینشل ہے اچھے لائے قابل لوگ ہیں انہیں سامنے لائے جائے ان کو ذمہ داریاں دی جائیں اور ان کو اس انداز میں ٹرینڈ کیا جائے ایک سمت مقرر کی جائے مانیٹرنگ کی جائے پورے ملک میں ہمار ایٹسو منسٹری وہ مانیٹرنگ کرے اور ایسی ڈیریکشنز ادایات جاری کی جائیں جس سے اس قسم کے جرائم کو روکنے کے لیے محسط تدارک کیا جا سکے تو اس میں ایک اور بات بھی اہم ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے فوری ان واقعات کا نوٹس لیا اور فیڈرن سطح پہ ان کی انویسٹیگیشن کی کے لیے اکمات آئے آرڈر جاری کیے گئے تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویجلینڈ گورنمنٹ ہے ایک قسم کی آپ سمجھیں مترک حکومت ہے پرائم سٹر پاکستان نے ذاتی طور پہ اس واقعہ کا نوٹس لیا جس سے یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ کچھ مجرموں کو پکڑا گیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اصل جو مجرمیں ان تک بھی پولیس پہنچ جائے اور ان کو بھی گرفتاد کر لیا جائے تو اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے اچھی بات ہے کہ فیڈر گورنمنٹ جاگ رہی ہے اور فیڈر گورنمنٹ نے بڑے بروقت اس کا ایکشن لیا ہے جہاں تھا کہ پنجاب پولیس کا تعلق ہے یا موٹر پولیس کا تعلق ہے تو وہ ان کی کارکردگی انتہائی قابل مضمت ہے کہ انہوں نے اس واقعے کو روکن میں وہ نکام رہے اور اس واقعے کو ٹریس نہیں کر سکے اور کافی دیر تک یہ واقعات ہوئے اور عوام نے کہیں آئینی شاہدین کہتے ہیں کہ انہوں نے اطلاعات دی تھی پولیس کو تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کو سب سے پہلے اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے ایسے واقعات کے اعتدارے کے لیے انتہائی ایکسٹرا آرڈینیری ایکشن لینا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو میرا پروغام ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس قسم کے اس قسم کے واقعات کو کیسے روک سکتے ہیں میں نایسل قوم یہ آر شہری کا فرض ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کرے کوئی کسی قسم کے واقعات انہیں نظر آئیں کہیں بھی نظر آئیں فوری جو کانون نافذ کرنے والی اداروں کو اطلاعات دی جائیں اور ان کا محصد تضارک کیا جائے شہری اپنی سطح پہ بھی دیکھیں جی بات اسی دیز ہی ہے کہ ابھی سوشل میڈیا کا دور ہے تو شہری ان کا یہ کام ہے کہ اپنے بچوں کو سوشل میڈیا کے غلط استعمال سے رکھیں ان پر نظر رکھیں اور جو صحیح استعمال ہے مصبت استعمال ہے وہ کیا جائے نیگٹی استعمال رکھا جائے نیگٹی استعمال رکھا جائے گا تو جہاں بچوں کے اندر ایک ان کو ایک قسم کی چیک ان بیلنس ہوگا تو یہ معاشرہ دن پر دن بہتر ہوتا جائے گا تمہارا مقصد نیٹی نیوز کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو اس والے سے اگائی دی جائے جو کوئی بات ہمارے دارے کے نوٹس میں آتی ہے اس والے سے ہم عوام کو اگاہ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی آپ کو اگاہ کرتے رہیں گے اور ہمارا دارہ ایکٹیو ہے ویجیلنٹ ہے اور انشاءاللہ اللہ آپ کے ساتھ تمہارا رابطہ اس طرح جاری رہے گا اس کے ساتھ ہی میرے آج کے پروگرام لائیوی چودی تارک کمزہ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ